اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفخہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعمل الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وہوالحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واسلح بالهم صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو العباجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں اور بالخصوص ایسے موضوعات ایسے انوانات جن سے ہماری اصلاح یا معاشرتی اصلاح جو ہے اس کا کوئی پہلو نکلتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یا پھر ہم جو تاریخی حوالے سے صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ نے تکبر کے حوالے سے اب تک پروگرام سنے ہیں تین پروگرام آپ سن چکے ہیں تکبر کی تباہکاریاں آج اس پر یہ چوتھا اور آخری پروگرام ہے جس میں ہم آپ کے سامنے تکبر کی مختلف کیفیات اور صورتیں جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی جو اپنے بعض معاملات میں اسے یہ علم نہیں ہوتا اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا یہ طرز عمل اس کی یہ بات یا اس کا یہ رویہ تکبر میں آتا یا نہیں آتا اور وہ تکبر انجانے میں کر بیٹھتا ہے جو کہ انتہائی خوفناک اور ختمناک کھیل ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ اپنے بارے میں حدیثِ قدسی میں ارشاد فرمایا ہے تکبر میری چادر ہے والعظمت و ازاری اور عظمت بولندی میرا ازار بند ہے میرا تہ بند ہے یعنی یہ میرا لباس ہے اور جو کوئی بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو مجھ سے چھیننا چاہے گا مجھ سے لینا چاہے گا میری چادر یا میرے ازار بند کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے قضفتوہو فی النار جہنم کی آگ میں پھینک ڈالوں گا یعنی یہ اتنا خوفناک کھیل ہے اور اتنا خطرناک کام ہے کہ انسان کے عامال برباد ہو جاتے ہیں اور جیسا ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ متکبر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیا کافروں کے لیے متکبروں کے لیے اور اللہ کے سامنے سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ نہیں ہے تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور اس میں سے ایک ٹھکانہ ہم نے آپ کو بتایا بار بار کہ ایک ٹھکانہ ایسا بھی ہے جس کا نام بولس وادی ہے اور اس وادی میں یہ بڑے بڑے متکبروں کو قید کیا جائے گا اور آگ وہاں اس طرح کی ہوگی کہ وہ آگ جب جلے گی تو اس سے آگ بھی پناہ مانگے گی یعنی آگ کو بھی آگ کھا جائے گی اتنی خوفناک شدت والی آگ ہوگی جو متکبرین پر مسلط کی جائے گی اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس بیماری کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے یہ بیماری ہے دراصل یہ دل کو لگنے والا وہ مرض ہے جس جو بعض اوقات حالات و واقع سنتائج سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور انسان اپنی اس خطا کو اس غلطی کو غلطی سمجھی نہیں رہا ہوتا اور اس کا علاج نہیں کرتا اور وہ مرض پھر لا علاج ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی وجود کا اور ذات کا حصہ بنتا ہے کہ پھر آدمی اس راؤنت سے اس تکبر سے اس نخبر سے بغیر رہ ہی نہیں پاتا اور اس سے جانے ان جانے میں اسی طرح سے ایک طرح جمل اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ قرآن مجید میں رشاد فرمائے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور اس پر ایمان لائے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وَهُوَ الْحَقُ مِرْرَبِّهِمْ اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے كَفْرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَسْلَحَ بَالَهُمْ تو وہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو سمار دے گا یعنی وہ حق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق انسان کے معاملات کو سیدہ کر دے گا اس کے گناہوں کو مٹا کر رکھ دے گا اس کو نیکی کا راہی بنا دے گا نیکی کا سفیر بنا دے گا اگر انسان اس حق پر چلتا رہے جبکہ تکبر کی نشانی اور تکبر کی تعریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں الْقِبرُ بَطْرُ الْحَقُ وَغَمْتُ النَّاسِ قِبر یعنی تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے جب آدمی حق کو ٹھکراتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے اس وقت وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے ایسا متکبر سب سے پہلے حق سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے حق سے انکار کرتا ہے اور حق کے سامنے سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے حق کیا ہے اسی کی طرح ہم نے آپ کی یہ رہنمائی کرنے کے لیے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر دو تلاوت کی ہے حق کیا ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ حق ہے یعنی دین تو جو شخص بھی دین کے معاملات کو جان لینے کے بعد دینی احکامات و معاملات پر عمل نہیں کرتا اور اللہ کی رشادات پر کان نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو اس پر مجبور نہیں کرتا اور اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے نفس کی شرارتوں کے ساتھ گم ہو جاتا ہے وہ شخص نبی پاک علیہ السلام پر جو حق نازل کیا گیا ہے اس حق کا انکار کرتا ہے اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائی ہوئی شریعہ سے انکار کرتا ہے حتیٰ کہ آپ کے ماننے والوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے فَلِيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخْحَالِفُونَا نَامْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ پس انہیں ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے کاموں میں مخالفت کرتے ہیں اور قریب ہے یعنی انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں انہیں کوئی دنیا کا فتنہ نہ آلے یا ان کے لئے دردناک عذاب نہ ہو فَلِيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخْحَالِفُونَا نَامْرِهِ انہیں ڈر جانا چاہیے اور دوسری جگہ فرمایا وہ شخص جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے آپ کی مخالفت مول لیتا ہے اور پھر ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے یعنی یہ دو کام کرتا ہے حق کو حق دو طرح سے ہے ایک حق یعنی حق کا جو ابتدائی صدور ہے یا نزول ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اور حق کو عملا جنہوں نے کاپی کیا نکل کیا جنہوں نے نوٹ کیا جنہوں نے سیکھا اور سمجھا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذات ہے وہ بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم نے وضو کرتے ہوئے ایسے دیکھا آپ نے وضو اس طرح سے کیا آپ نے نماز اس طرح سے پڑھی آپ نے زکاة اس طرح سے دی آپ روزہ ایسا رکھتے تھے آپ عبادت اس طرح سے کرتے تھے یہ زندگی نبی پاک علیہ السلام کی جو ہمارے لئے حق کا نمونہ ہے وہ ہم تک صحابہ پہنچاتے ہیں اور جو شخص اللہ اس کے رسول کا راستہ چھوڑتا ہے اور صحابہ کا راستہ چھوڑتا ہے گویا اس کی گمراہی میں اور اس کے ناحق ہونے میں کوئی قصر باقی نہیں رہ گئی ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَةَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّ بِغَيْرَ سَبِيلِ الْمُبِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ اللہ فرماتے ہیں وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اسے اسی طرف ہی لوٹا دیں گے یعنی اسے وہیں پہنچا دیں گے جدر کا اس کا رخ ہوگا اس کا رخ اللہ اس کے رسول کی طرف ہے ہی نہیں اس کا رخ حق کی طرف ہے ہی نہیں بلکہ اس کا رخ باطل کی طرف ہے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ونسل ہی جہنم اللہ فرمایاتا ہے اس کا ٹھکانہ ہم جہنم بنا دیں گے وساعت مسیرہ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا القبر الصفح الحق قبر حق کو ٹھکرانے وغمس الناس اور لوگوں کو حکیر سمجھنے کا نام ہے یعنی تکبر کا تعلق دو چیزوں سے ہے اللہ کی وحی کا انکار اللہ کی شریعت کا انکار اور دوسری کیفیت ہے خود کو لوگوں سے برتر بہتر اور آلہ اولہ سمجھنا اس کا نقصان کیا ہے پہلی بات جب آپ حق کا انکار کرتے ہیں یا حق کو ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر جو غلطی ہے وہ غلطی تسلیم نہیں کی جاتی ہے جو کتا ہی ہے وہ کتا ہی نظر نہیں آتی ہے اور جہاں آپ کی اصلاح کے لیے ایک بڑا گیپ موجود ہوتا ہے آپ اس اصلاح کے گیپ کو ختم نہیں کر پاتا ہے یعنی اصلاح سے آپ موں بڑھ لیتے ہیں یہ شریعت کا انکار کرنے کے نقصانات ہیں پھر آپ کو سامنے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اور آپ ساری دنیا کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خود ہی اپنے لیے حق کا میار بنا لیتے ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ حق اللہ کی طرف سے آتا ہے سابقہ انبیاء پر بھی حق اترا آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جس حق کو اتارا ہے کامل و اکمل شکل میں اب اس کے بعد کچھ اور نازل آسمان سے نہیں ہوگا یہ آخری اور فائنل ورڈکٹ ہے آخری اور فائنل دین ہے حتمی اور قطعی دین ہے یہ آپ خاتم النبی جین بن کے آئے ہیں یہ دین آخری دین ہے یہ امت آخری امت ہے اب مزید آسمان سے کچھ نازل نہیں ہوگا انسانی رہنمائی کے لیے انسانی رشد و ہدایت کے لیے اب آسمان سے جو کچھ بھی اتر نہ تھا وہ اتر چکا ہے اور مزید کوئی رہنمائی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب آدمی متقبر ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے شریعہ سے مموڑتا ہے اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یا آج کل ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ہاں تقبر سمجھا جاتا ہے کہ جب آدمی اکڑ کر چلے جب آدمی دوسروں کو حکیر جانے اور جب آدمی کسی کے ساتھ ظلم کرے اور اس کے لہجے کے اندر راؤنت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی متقبر ہو گیا ہے حالانکہ اس سے بہت پہلے یہ تو آخر میں عمل ہوگا اس سے بہت پہلے وہ متقبر اس وقت ہوا جب آزان کی آواز سنتا ہے اور آزان کی آواز سن کر مسجد نہیں جاتا تو وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ متقبر ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا جب اس سے کہا جاتا ہے کہ سچ کہو اور وہ سچ نہیں کہتا تو وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ متقبر ہے اور اللہ کی بات کو اور رسول اللہ کی بات کو نہیں ماننا چاہتا جب وہ نیکی کی دعوت سنتا ہے لیکن نیکی کے دعوت کو قبول نہیں کرتا تب وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ متکبر ہے اور اسے اللہ کی دعوت سے اور رسول اللہ کی دعوت سے کوئی لینا دینا اور کوئی غرص نہیں ہے جب اسے برائی سے رکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ برائی سے رکنے کی بجائی برائی کے راستے نکالتا ہے یا برائی پر اسرار کرتا ہے تب وہ اپنے رویہ سے ثابت کرتا ہے کہ اسے وہ متکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت جو اس نے اللہ نے نازل فرمائی ہے اس سے اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے گویا جتنے بھی احکام شریعت ہیں جب ان کا انکار کرتا ہے جزوی کرے جزیاتی طور پر کرے ایک کر کے کرے یا کلی طور پر شریعت کا انکار کر دے تو یہ اس وقت متکبر قرار پاتا ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی تکبر نہیں کہ اللہ نے جو ہدایت نامہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے بھیجا اسی سے رخ موڑ لیے جائے اور اسی کے اندر خامی اور عیب تلاش کیے جائیں اور اسی کو آپ اپنے نقصان کے لیے اپنے لیے نقصان دے سمجھیں تو گویا اس وقت آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا آپ جو ہے وہ خود ہی حق کا مایار بن گئے اور حق کا انکار کرنے کی طرف آپ گھمزن ہیں دوسری کیفت اور دوسری شکل جو ہے وہ غم تو ناس ہے یعنی لوگوں کو حقیر جاننا اب یہ لوگوں کو حقیر کیوں جانتا ہے اس کے مختلف عوامل ہیں مثلا بعض لوگ لوگوں کو حقیر اس لیے جانتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت دوسروں سے اچھی ہوتی ہے ان کا رنگ گورا ہوتا ہے اور ان کی ناک ستوہ ہوتی ہے ان کے چہرے پر بلا کے تاثرات ہوتے ہیں آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کے کوئی نیلا پیلا رنگ ہوتا ہے کوئی خاص رنگ ہوتا ہے جو نایاب آنکھیں ہوتی ہیں سو وجہ ہو سکتی ہیں حسن کے اعتبار سے آدمی بگڑتا ہے کہ اسے حسن بہت ملا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جانتا ہے اور اپنے برابر کسی کو حسین ماننے کو تیار نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ تخلیق کرتا ہے وہ جب دکھانا چاہے اپنی قدرت کو دکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے چہرے بھی پیدا کر سکتا ہے اور ایسے ایسے ان کی آنکھوں کے رنگ ان کے آزا ان کے نقوش کیونکہ وہی سجادتہ وہی بناتا ہے یہ اپنی طرف اشارہ فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ماں کے رحموں میں ہم نے ان کو بنایا ہے ہم نے ان کے ناک پلک کو درست کیا ہے ہم نے ان کی نوک پلک درست کی ہے ہم نے ان کو تخلیق فرمایا ہے رنگ بھی ہم نے چڑھائے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے جس نے رنگ چڑھایا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کے آزا نئے نقوش کا جاظب نظر نہ ہونا اس میں کسی انسان کا قصور نہیں ہے لیکن متکبر انسانوں کا ہی قصور سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کھلی جنگ دوسری صورت میں کسی کے پاس حسب و نصب ہے اور کسی کے پاس حسب و نصب نہیں ہے وہ کسی کمزور گھرانے میں پیدا ہوا یا کسی پیدا ہونے کے بعد کسی تنگ و تاریخ گلی میں اس کو پھینک دیا گیا اب اس میں کسی پیدا ہونے والے بچے کا کوئی قصور نہیں اور اگر کچھ چھوٹے خاندان میں یا سروس کلاس میں یا وہ جو کامکاج کرنے والے مزدور ہیں ان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو یہ اس کی توہین کا سبب اور باعث نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو ایک ہی امت نہیں بنایا ان کے اندر انواع اور اقسام پیدا کی ہیں اور ان کے اندر تنوو رکھا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ سب کو برابر ایک ہی طرح کا مالدار بنا دے اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشاہ میں نہیں اللہ کے یہ فیصلے میں نہیں لہذا اس بات پر کسی کو حقیر جانا جائے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے یا اس کے پاس اختیار نہیں ہے یا اس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے پاس اتنا اچھا اور عالی شان گھر نہیں ہے تو پھر یہ ناپسندیدہ عمل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس بنا پر دینا ہوتا تو شاید بہت سے ہی محروم رہ جاتے کوئی بھی اپنے حسن کی وجہ سے اس لائق نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کاف کرم و فضل ہو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ نعمتوں کی بارش کرے یہ ممکن نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے اس انداز سے اسی طرح سے کوئی اپنے خاندان کی وجہ سے حسد کرتا ہے تکبر کا اختیار کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہے اس کا خاندان جو ہے وہ زمیدار ہے اس کا خاندان جو ہے وہ انڈایسٹریلسٹ ہے اس کا خاندان جو ہے وہ دوسروں سے بڑا ممتاز ہے ان کی ساتھ رشتہ داری نہیں کرتا ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تو یہ اس کے روئے سے ثابت اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے برابر نہیں جانتا بلکہ خود کو دوسروں سے کسی خاص علم کو جاننے والے ہیں وہ سائنس کے علم کو زیادہ جاننے والے ہیں سائنس کے مختلف شعبوں میں کسی خاص شعبے میں ان کا جو فہم و درک ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے یا انہوں نے کچھ چیز ایجاد کر لی ہے دریافت کر لی ہے ریسارچ کر لی ہے تو اس بنیاد پہ اپنے سے ماتحت لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو یا اپنے ہم اثر لوگوں کو وہ کم تر جانتے ہیں یہ تکبر یہ بھی کیا جاتا ہے تو آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ کا نظام جو کائنات ہے اس میں ایک سے بڑھ کر ایک چیز موجود ہے سورج چاند سے تارے اللہ ان کے بارے میں فرماتا کائنات کے خالق و مالک نے جس کا جو نظام بنایا ساری کائنات اس پر تعاط اور فرمداری کرتی ہے اور کسی کو انکار نہیں ہے سورج کبھی چاند کے ساتھ نہیں ٹکراتا اور سورج کبھی چاند کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کرنا سورج یہ نہیں کہتا کہ میری روشنی اپنی ہے اور چاند کی روشنی مستار شدہ ہے یا آپس میں ٹکرا جائیں اور وہ رات کو آجائے اور وہ دن کو آجائے ہو نہیں سکتا لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْلَهَا أَنْتُدْرِكَ الْقَمْرَ وَلَا لَيْلُسَبِكُنَّهَا اور نہ کبھی رات دن کا جو نظام ہے یہ آپس میں گرڈمنٹ ہوتا ہے یہ آپس میں خلط ملط ہوتا ہے یہ آپس میں مقابلہ کرتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا اللہ نے چیونٹی کی جو اشترست بنائی ہے اور جو اس کی فطرت بنائی ہے چیونٹی اسی اشترست اور فطرت کے مطابق اپنی عادت کے مطابق کام کر رہے ہیں اللہ نے جو سامپ کو عادت دی ہے سامپ بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن یہ انسان ہے جو اپنی فطرت سے ہٹ کر لوگوں کو کم تر حکیر جانتا ہے اور اپنے مقابلے کا کسی کو نہیں ماننے کی کوشش کرتا اور اس کا خیال ہوتا ہے کہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی خود ساختا یعنی اس کا فیصلہ ہے کہ وہ سب سے حسین ہے اس لئے دوسرے بدتر ہیں یا جو ہیں وہ ان کے چہرے اچھے نہیں ہیں وہ کبھی شکلوں والے ہیں اس کا فیصلہ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ جاننے والے ہیں اس لئے دوسرے جاننے والے نہیں تو وہ میرے برابر نہیں ہیں تو یہ فیصلہ یہ انسان خود کرتا ہے متقبر خود کرتا ہے اور پھر متقبر کی ایک اور نشانی اللہ کی قرآن نے ارشاد فرمائی جب ان کے سامنے ہماری آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تقبر کس طرح مو پھیر لیتے ہیں گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشکبر دے دیجئے یعنی جو متقبر ہوتا ہے وہ سنیاں سنی کر دیتا ہے حق کو سنتا ہے سمجھ ستا بھی ہے جیسے ہم نے مثال آپ کو دی تھی گزشتہ پروگرام میں بھی کہ ابو جہل کہا کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ آپ حق پر ہیں اور وہ بنوظہرہ کے لوگوں کو اس نے بدر کے موقع پر بھی کہا تھا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں میں یہ کیسے کہہ دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے کہ جو شخص ہم سے جھوٹ نہیں بولتا ہمارے معاملات میں دنیاوی معاملات میں ہم سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیسے باند سکتا ہے یعنی دل سے اسے بھی پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن آپ کو نہ ماننے کا سبب تکبر ہے نخوت ہے غرور ہے میرا خاندان بڑا ہے میں زیادہ بڑا طاقتور امیر ہوں سردار ہوں اور میں زیادہ جو ہے وہ اکل و دانش والا ہوں یہ اس کا خود ساختہ وہم اور گمان تھا جو اپنے بارے میں اس وجہ سے اس نے نبی پاک رسلام پر اترنے والے حق کی تقذیب کی اور آپ کے ساتھ نہ مل سکا واللہ مستقبرا کعلم یسماح کعن نفی ازنی ہی وقرا اور وہ ان کی باتیں مو پھر لیتا ہے اور ایسے کرتا ہے جیسے سننے ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں فبشر ربیعتا بن علیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی یا اس طرح کے آدمی اس رویہ کے حامل آدمی کو دردناک عذاب کی خوشکبری دیجئے اسی طرح سے پھر یہ جو متکبر ہے اس کا انجام بتایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ عَوَابُ السَّمَائِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو نہ تو ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتی يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمْ الْخِيَاتِ حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یہ کیا بات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جس کے لئے یعنی جب آدمی کی روح نکلتی ہے کسی بھی مرد عورت کی مومن اور منافق مشرق کافر کی تو مومن کی روح کو بھی بلند کیا جاتا ہے اس کو ذرا آلہ لباس میں خوشبویات میں بسا کر اور بہترین کفر میں لپیٹ کر آسمان کی طرف اٹھا جاتا ہے ہر طرف سے خوشبو آتی ہے اور راستے کے فرشتے اس پر سلامتی بھیجتے ہیں اور وہ بلند ہوتا جاتا ہے اس کے نام پوچھے جاتے ہیں فرشتے اس کے اچھے اچھے نام بتاتے ہیں اور ان اچھے اچھے ناموں سے اس پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کے لئے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے پہلے آسمان کے فرشتے بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ مل جاتے ہیں تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان کے اور ساتھویں آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مارے پوچھتا اور پھر اس کے لیے فکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس اس کے بدن میں لٹا دو وہاں ہساب کتاب ہوتا اور اس کے بعد اس کو آلہ علیین میں داخل کر دی جاتا ہے تو یہ ایک پروسس ہے ایک مومن بندے کا اوپر واپس جانے کا یا اس کی روح کے واپس جانے کا لیکن کافر کے لیے پروسس مختلف ہے کافر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اس کو جیسے ہی اس کی روح نکالی جاتی ہے اس کی روح چیتروں کی شکل میں ہوتی ہے ٹکڑوں کی شکل میں ہوتی ہے اور ان ٹکڑوں اور چیتروں کو لپیٹ کر پھر آسمان کی طرف اس کو ٹارٹ میں یا گندے لباس میں لپیٹ کر آسمان کی طرف فرشتے بلند کرتے ہیں تو ہر طرف بدبو پھیل جاتی ہے اور پوچھنے والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے کون بدبخت آ رہا ہے کون اتنی بدبودار اور سرند والا آ رہا ہے تو بتایا جاتا ہے اس کے برے برے نام پکارے جاتا ہے یعنی یہ مشرک تھا یہ کافر تھا یہ زانی تھا یہ بدکار تھا یہ چور تھا یہ ڈاکو تھا یہ ظالم تھا ان ناموں سے اس کو پکارا جا رہا ہے اور ہر طرح سے اس پر لانت برس رہی ہے جہاں مومن پر رحمتیں برس رہی تھی سلامتی کی دعائیں ہو رہی تھی ایسے ہی اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لانتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ہے وہ آسمان پر پہلے آسمان پر اس کو لے جانے والے فرشتے دستک دیتے ہیں آسمان سے پوچھا جاتا ہے کون ہے اور جب بتایا جاتا ہے کہ یہ فلان چور ہے فلان زانی ہے فلان بدکار ہے فلان بدکماش ہے فلان غیبت خور ہے تو پھر آسمان کے دروازے اس پر نہیں کھولے جاتے بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اس ظالم کو لے جاؤ اور اسے واپس سجین میں قید کر دو یعنی دنیا کے اندر ہی جو ددناک عذاب ہے اس کے اندر اس کو گرفتار کر دو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے یہ پیغام بھیج دیا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی کبر ہوا تکبر ہوا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اسی طرح جو لوگوں کو حکیر جانتا ہے ان کا مذاک اڑاتا ہے ان کو ستاتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے ان کے مختلف نام رکھتا ہے یہ تکبر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس زمن میں فرمایا یا ایہا لذین آمنو لا يسخر قوم من قوم اصا ان یکونو خیرم منہم اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو تم میں سے باز کی یعنی ایک قوم دوسری قوم کا مذاک نہ اڑائے یعنی تم مرد مردوں کا مذاک نہ اڑاؤ کسی قبیلے کا مذاک نہ اڑاؤ کسی خاندان کا مذاک نہ اڑاؤ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاک اڑاتے ہو اور مذاک اڑانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو زلیل کرنا اس کو رسوا کرنا اس کو اپنے سامنے کم تر اور حقیر جاننا تب ہی آپ کسی کا مذاک اڑاتے ہیں تب ہی آپ کسی پر تنز کے تیر اچھالتے ہیں تب ہی آپ کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا لا يسخر نہ تماشا بناو اور نہ ہی کسی کا مذاک اڑاؤ کسی قوم کا کوئی قوم اے یکونو خیرم اصا اے یکونو خیرم ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو یعنی آمال کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اپنی توبہ اور رجوع کے اعتبار سے وہ تم سے کہیں بہتر ہو یہ این ممکن ہے تو ایسے لوگوں کا مذاک نہ اڑاؤ تکبر کا اظہار مت کرو پھر ساتھی فرما ولا نساء من نسائن اصا یکونو خیرم من خنو عورتیں بھی عورتوں کا مذاک نہ اڑائیں عام طور پر یہ بات جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ کسی کی خوبی پر خوش نہیں ہوتی کسی کی راحت پر کسی کی خوشی پر خوش نہیں ہوتی بلکہ اکثریت کا حال اور عالم یہ ہے کہ وہ اس سے حسد محسوس کرتی ہیں اور اس پر اپنے آپ کو بڑھا کر کے اس پر روب جمانے کی کوشش کریں گی اور اکثر جو خواتین خاندانوں میں غریب خاندان ہوتے ہیں غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو طاقتور امیر مالدار رشتہ داروں کا رویہ اور ان کی عورتوں کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا ہے جہاں ان کو ذرا ذرا سی بات پر ٹوکا جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر ان کو ستائے جاتا ہے اور ان کے دل کو دکھائے جاتا ہے اور ان کی کم مائیگی کا احساس ان کو دلائے جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑا جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ عورتیں بھی عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جنگا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے کہیں بہتر ہوں اور الزام نہ دو یہ بھی تکبر کا حصہ ہے وَلَا تَنَابَزُ لَهُ بِالْعَلْقَابِ اور نہ ہی ایک دوسرے کا برا لکب رکھو یہ برے نام رکھنا یہ بھی اصل میں تکبر کی نشانی ہے کہ آپ کسی کا نام بگاڑ کر اس کے اصل نام سے ہٹ کر اس کو کسی نام سے پکاریں اور آپ سمجھیں کہ یہ کم تر ہے ظلیل ہے حقیر ہے اس لئے آپ اس کا نام اس کے اصل نام سے نہیں پکارتے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے اسی طرح مومن مومن کے لئے خیرخواہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں فرما المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لَا يَزْلِمْهُ وَلَا يَخْضُلْهُ وَلَا يَحْكِرْهُ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اسے رسوہ نہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں سمجھتا اَتْتَقْوَا هَا هُنَا اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَيُسْیِرُ الْعَصَدْرِهِ سلاسہ مراتین تین مرتبہ فرمایا تقویٰ تو یہاں ہے تقویٰ تو یہاں ہے یعنی دل اس کا مرکز اور مسکن ہے یہاں تقویٰ پائے جاتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا بِحَاسِبِ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْكِرَا خَاہُ الْمُسْلِمْ حتیٰ کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ہر مسلمان کا مال خون اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر محترم ہے حرام ہے تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے بھائی پر نہ ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھے اور اگر اس کو رسوا بھی کرتا ہے اس کو حقیر بھی جانتا ہے تو پھر یہ تکبر کی بہت بڑی شکل ہے اور اس کی معافی مانگے بغیر نہیں ملے گی اسی طرح تکبر کی مختلف صورتیں ہیں نمبر ایک اکڑ کر چلنا اس میں ایک روبر تمکنت ہو اور ایک ایسا انداز ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اشانت فرمایا گیا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جن الفاظ سے نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ حکمت برے الفاظ سنیئے آپ فرما رہے ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ اپنے گالوں کو پھلا کر لوگوں سے بات مت کرو یعنی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے مو مت مڑو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اور زمین پر اکڑ کر نا چلنا اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اب آپ اندازہ کیجئے دوسری جگہ پہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اُلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ اپنے گال پھلا پھلا کے بات مت کرنا یعنی ایک ترسنو اور بناوٹ لا کے چہرے اپنے لہجے میں وہ بات نہ کرنا لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے ان پر روپ جمانے کے لئے جیسے ہمارے ہاں ایک فوبیا ہے انگریزی بولنے کا اور اس معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صرف اپنا روپ جھاڑنے کے لئے اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے اور اپنا ایک تارف سٹرونگ تارف کروانے کے لئے ایک اُسر کا تلاشتے ہیں اور پھر انگریزی زبان میں بات کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر جانتے ہیں جن کو یہ زبان نہیں آرہی حالانکہ ہماری زبان اپنی ایک اردو زبان ہے جو بڑی پوری دنیا کی مانی ہوئی اور بہترین شائری کی اور عدب کی اور بہترین جو زبان ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہم شرمندہ شرمندہ کیوں ہیں لیکن اس شرمندہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا اوپر والا طبقہ ہے وہ انگریزی کو جب ادا کرتا ہے لہجے بولنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مرعوب کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اچھی انگریزی بول سکے اور اس طرح کا لہجہ اختیار کر سکے حالانکہ یہاں بات یہ کی جارہی ہے رب کا قرآن وَلَا تُسَعِرَ خَدَّكَ الْنَّاسِ یہ بناوٹی لہجے سے لوگوں سے بات مت کرو پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کر مت چلو اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کر مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْزِبَالَ طُولَ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم تمہاری اکڑ کی چال سے زمین پھٹ جائے یا تم اتنا سینہ چوڑا کر کے جو چل رہے ہو اور تمہارے اندر آجزی اور انکساری نہیں گندے جھکے ہوئے نہیں اور تم اس تکبر اور رعونت کے ساتھ آئے ہو تو پھر کیا تم اتنے بلندر ہو جاؤ گے اتنے بلندو بالا ہو جاؤ گے کہ پہاڑ تمہیں چھوٹے دکھائی دیں یہ ہو نہیں سکے گا یہ نہیں ہوگا اب اس لیے اکڑ کر چلنا اور گال پھلا کر بات کرنا اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا یہ اب تمہیں ترک کرنا پڑے گا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اکڑ کر مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا نہ تمہارے غصے سے پٹھکے ہوئے پاؤں اور نہ تمہارا اکڑ کے ساتھ چلنا یہ اتنا تمہیں بڑا نہیں کر سکتا کہ تم پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ تم زمین پھاڑ ڈالو اس لیے اِنَّ اللَّهَ اور پھر یہ اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند ہی نہیں کرتا ایسا آدمی حضرتِ لُقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر ایسا آدمی جو اس کے مخالف چلتا ہے یعنی وہ آکڑ کر چلتا ہے وہ اس انداز سے زمین پہ پاؤں رکھتا ہے پاؤں پٹکتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے وہ اپنے لباس پر فخر کرتا ہے تو اس حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اچھا جوتا پہنتا ہے تو یہ بھی تکبر تھا آپ نے فرمایا نہیں ہے اس میں بالکل تکبر نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ جَمِيل وَيُحِبُّ الْجَمَال اللہ خوبصورتی کو پسند کرنے والا جمیل ہے اور وہ یعنی خود اس کا تعرف یہ ہے کہ انتہائی حسین و جمیل ہے آحسن ہے اکمل ہے اس جیسا کوئی حسن و جمال کا پیکر نہیں ہو شکتا اور وہ خود لوگوں کے اچھے کپڑے پہننے سے اچھے انداز اختیار کرنے سے نعمتوں کے اظہار سے وہ خوش ہوتا ہے یہ تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے بَتْرُ الْحَقْ وَغَمْتُ الْنَّاسِ جب وہ حق کو ٹھکراتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو یہاں جو اکڑ کر چلتا ہے اور بہترین لباس پہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے حالانکہ یہ لباس اس کو فائدہ دے رہا ہے یہ لباس شدت سے اس کو بچا رہا ہے کسی اور کو کیا فائدہ ہے یا کسی اور کو کیا نقصان آپ کے لباس سے تو ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَ مَا رَجُلُمْ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِ فِي بُرْدَيْهِ قَدْ آجَبْتَهُ آآجَبَتُهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْعَرْضِ ایک آدمی اپنی دو چادروں کو پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا اسی دوران اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا چنانچہ وہ اس کی قیامت تک اس کی گہرائی میں نیچے ہی نیچے اترتا رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کا علاج یہ کیا کہ یہ اکڑ کر چلنے والا اپنے کپڑوں اپنے لباس کی بنا پر دوسروں کو حقیر جاننے والا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی دنسا دیا اور یہ قیامت تک اسی طرح سے نیچے جاتا رہے گا دوسری حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک الاسلام کی طرف سے اللہ کا پیغام آ رہا ہے جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے یا اکڑ کر چلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا قیامت کے دن یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے یا اپنی چال میں اکڑ لاتا ہے یعنی پھولا ہوا چلتا ہے تکبر کے سال چلتا ہے نخوت کے سال چلتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں فرمایا لَقِ اللہ اللہ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا وَهُوَ عَلَيْهِ غَزَبَان اور وہ اس پر غزب کے ساتھ اس سے پیش آئے گا یعنی یہ جس طرح سے ایک مسلمان کی چال ہوتی ہے نبی پاک الاسلام کی جو چال ہے وہ آئیڈیل چال ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک الاسلام نہ جھک کر چلتے اور نہ ہی اکڑ کر چلتے بلکہ ایک معتدل اور متوازن انداز سے چلنے کا ہلکا سا خم آپ کی جسم میں ہوتا اور وہ خم نیچے کو دیکھنے کے وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے آپ جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے نہیں چلتے تھے بلکہ بڑے ہی آجزی کے ساتھ آپ زمین پر پہنگ رکھتے تھے اور اتنی تیزی سے چلتے تھے جیسے آپ کے قدموں سے زمین کو کھینچا اور لپٹا جا رہا ہے اس تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنا صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مشکل ہو جاتا آپ کے ساتھ چلنا آپ اتنے جو ہے وہ اچھے طریقے سے متوازن اور موتن دلچال چلتے تھے کہ آپ کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ خوبی ایمان والوں کی بتائی ہے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں رحمان کے جو حقیقی بندے ہیں وہ جو زمین پر چلتے ہیں تو ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں اسی طرح ایک اور ہمارے ہاں جو بڑی خامی پائی جاتی ہے اور اس زمن میں ہمارے جو مرد ہیں مرد حضرات ہیں ان کو خاص طور پر اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جو شخص بھی اپنے کپڑوں کو زمین پر رنگتا ہوا چلتا ہے یعنی اپنے اس کے کپڑے زمین پر لگتے ہیں وہ بلکل زمین کے ساتھ گسٹتی ہے اور اس انداز اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا من جرہ صعوبہ خویلاء لم ينظر اللہ علیہ یوم القیامہ جو شخص اپنا کپڑا تکبر کرتے ہوئے گسیٹے اس کی طرف اللہ قیامت کے روز دیکھنا بھی گوارن ہی کرے گا ہمارے ہاں ایک رواج تھا تہبند باندھنے کا یا لمبی کمیس پہننے کا یا شروار لمبی پہننے کا تو ایک آپ دیکھتے تھے کہ وہ شروار فال کے چکر میں یعنی آپ اپنے کپڑوں کو مرد حضرات کی مبارکہ کر رہا ہوں عورتوں کی نہیں تو مرد حضرات اپنے کپڑوں کو اپنے جوتوں سے نیچے زمین تک جاتے ہوئے دکھائی دیتے اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کپڑا صاف رہتا ہے جو زمین پہ لگتا ہے تو اس سے زمین کی علائشیں اس کپڑے میں داخل اور اس میں ان کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے اختلاعات ہوتا ہے اب اس کا کپڑا بھی صاف نہ رہا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا یہ ہے اس لیے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے تو اس لیے آپ نے یہ حکم جاری فرمایا جو ہم اپنی نمازوں میں ہمارے ہمارے خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ عمومی حکم ہے عمومی حکم ہے جس کا خیال صرف نماز میں کیا جاتا ہے کہ آپ کے ٹکھنے جو ہیں ان سے اوپر آپ کے کپڑوں کو ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا فَإِنَّهُ أَنْكَلِ سَوْبِكْ وَعَتْكَلِ رَبِّكْ آپ کا دل بھی پاک رہے گا اور آپ کے کپڑے بھی پاک رہیں گے یہ حدیث کا فیصلہ ہے یہ کسی کی چاہت کسی کی مرضی اور کسی کی خواہش پر یہ نہیں ہو سکتا نبی پاک کا فرمان ہے اور آپ نے اس کی طرف بڑا زور بھی دلایا ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مثلا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب فرمایا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَابَيْنِ مِنَ الْإِذَارِفَ فِى النَّارِ جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوا وہ جہنم کی آگ میں ہے یہ بہت سخت بات ہے یہ بہت سخت بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا حلقا سا پیٹ آگے کو نکلا ہوا تھا یعنی مٹاپک کے وجہ سے تو وہ پیٹ پہ جب تہبند بانتے تو وہ کھسا کر نیچے چلا جاتا اس وجہ سے ان کا کپڑا جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ان کے ٹخنوں سے بھی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میرا تحمد تو ڈھلک جاتا ہے پیٹ پر تہبند رکھنا آج کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا آپ نے جو ہیں وہ کہیں بیلٹ ہے اور کہیں کچھ اور انداز ہیں لیکن اس زمانے میں جہاں صرف اس کو ایک مخصوص انداز سے بھانا جاتا تھا تو ڈھلک جاتا ہے نیچے پوچھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس لیے نہیں اس لیے کہ آپ ایسا اس لیے نہیں تکبر کے ساتھ نہیں کرتے کیونکہ آپ تو اس لیے نہیں نیچے کرتے کہ آپ تکبر کر رہے ہیں بلکہ آپ کی ایک شریح مجبوری ہے اس وجہ سے آپ کے پیٹ سے تہبند نیچے ڈھلکتا ہے تو وہ تہبند لمبا ہو جاتا ہے اور آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے لہذا آپ کا معاملہ مختلف ہے اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ تکبر کے ارادے سے جو شخص خاص طور پر جس کو اپنی زلط محسوس ہوتی ہے اپنے کپڑے کو اونچا کرنے سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو شرمندگی ہوگی تو اس کے اندر ضرور اس کے دل میں تکبر پہ جاتا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا اس سے بھی بڑا ایک فرمان ہے آپ فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا ولا یزکیہم اور نہ ان سے کلام کرے گا نہ دیکھے گا ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا یعنی ان کا حساب نہیں کرے گا ولہم عذاب نالیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا یہ کون سے لوگ ہیں ان میں اور حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ تین مرتبہ کہے اور بار بار آپ نے دہرائے اور ساتھ ہی فرمایا وہ یقیناً لئے لوگ خار ہوں گے اور خسارہ پائیں گے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں تو آپ نے وہ تین لوگ بتائے جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا یعنی نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان کا حساب لے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا کیونکہ جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا تو مفسرین نے محدثین نے یہ فیصلہ یہ اخص کیا نتیجہ کہ اللہ جس کو دیکھے گا اللہ کو اپنے بندے پر رحم آج گا اگر وہ شرک سے پاک ہوا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اللہ جس سے بات کرے گا جس سے کلام کرے گا مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور اس کو اپنی چادر رحمت اپنی رحمت والی چادر میں ڈھاپ لے گا اور اس سے پوچھے گا بتاؤ تم نے فلان جرم کیا تھا بتاؤ تم نے فلان غلطی کی تھی اور انسان ظاہر ہے وہاں انکار تو کری نہیں سکے گا یہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ مجھ سے فلان غلطی بھی ہوئی فلان جرم بھی ہوا فلان غنا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ بندے اور رب کا آپسی معاملہ ہے سوال جواب ہو رہا ہے مقالمہ ہو رہا ہے تو اللہ لوگوں کے سامنے اس کا راز نہیں کھولے گا اور اس سے کہے گا کہ جو میں نے تمہیں معاف کر دے اس سے اخذ یہ کیا کہ جس سے اللہ کلام کرے گا جس کی طرف اللہ دیکھ لے گا اور یقینا جس کی طرف دیکھ لیا جس سے بات کر لی اللہ اس کو چھوڑ دے گا معاف کر دے گا یہ اس کی شان ہے اس کو پاک کر دے گا اور ایسے لوگ جن کو جیسے مشرقوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کفار سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کھلا کفر کیا ہے کھلا شرک کیا ہے کھلا انکار کیا ہے لہذا ان کا حساب کتاب لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں نیکی کا کام بھی کیا ہے اس کا بہت اللہ ان کو کچھ نہیں ملے گا اور وہ سب مال رائے گا جائیں گے لہذا ان سے تو بات ہوگی نہیں اسی طرح یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا جن کو اللہ دیکھے گا نہیں اور جن کو اللہ پاکیزہ نہیں کرے گا یعنی ان کا حساب تاب نہیں کرے گا وہ کون سے لوگ ہیں ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے تہبند کو اپنے تخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے والمنان یہ بہت بڑی عادت ہے اور بری عادت ہے ہمارے ہاں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے احسان جتلانے والا یعنی ایک تو اپنے کپڑے کو اپنے شلوار اپنے پینٹ اپنے جو تہبند ہے اس کو زمین تک لٹکانے والا دوسرا والمنان جو احسان کرتا ہے اور اس احسان کو جتلاتا ہے لوگوں کے سامنے اپنے جس پر احسان کیا ہے یہ رشتے دار ہے یہ بھائی ہے یہ دوست ہے تو اس کے بارے میں بتا کے کہ میں نے اس پر یہ نیکی کی ہے یہ مجبور تھا میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کو یہ دیا ہے میں نے اس پر یہ جو ہے خرچ کیا ہے میں نے اس کو کرز دیا ہے اس طرح کا کوئی بھی احسان جتلا کر یہ عذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے اور یہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والعذار اپنی نیکیوں کو اپنے صدقات کو ایزا دے کر اور احسان جتلا کر برباد مت کرو ضائع مت کر لو یعنی نیکی برباد ہو جاتی ہے جب آدمی اس نیکی کا اظہار کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے وہ عمل وہ احسان جب آپ احسان کر کے لوگوں پر لوگوں کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں والمنان یہ دوسرا شخص ہے جو احسان جتلاتا ہے اور تیسرے کے بارے میں فرمایا والمنفق صلعاتہو بالحلیف القاذب اور تیسرا وہ بدبخت ہے جو اپنے سودے کو بیشنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جھوٹے حلف اٹھاتا ہے یہ جو جھوٹے حلف اٹھاتا ہے کہتے ہیں آپ دکاندروں کو دیکھتے ہیں یہ مختلف جو مارکیٹوں میں لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے بحث مباثہ شروع کر دیں اب تو صورتحال مختلف ہوگی اب یہ بحث مباثہ کی جو ریائت تھی وہ ختم ہو گئی ہے آپ فکس ریٹ لگا دی جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ خریدنا چاہیں تو خریدنا مگرنا آپ سے بحث نہیں ہو سکتی لیکن اگر کہیں بحث ہو بھی تو پھر وہ قسم اٹھاتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور کہیں گے کہ ہمارا منافعہ اس میں تھا ہی نہیں ہے ہی نہیں ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے اور قسمیں اٹھائیں گے یہ جو قسمیں اٹھاتا ہے یا اس کی جھوٹی تعریفیں کر کے اس کے بارے میں جھوٹی قسمیں کھا کر کسی چیز کی اس کو فروغ کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بھی اللہ نہ کلام کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی اللہ تعالی اس کو پاکیزہ کرے گا اور اس کے لئے دردنا کا عذاب بھی ہوگا ان حادیثیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکانا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے اور اسی طرح سے جو شخص احسان جت لاتا ہے وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے اور اسی طرح سے وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچتا ہے فروخت کرتا ہے اپنے مال کو اپنی تجارت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے اور ان سب کا ٹھکانا جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں بھی ایک حدیث سے رشاد فرمائی ہے بَيْنَ مَا رَجُلُنْ يَجُرُّ اِذَارَهُ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُ جَلُ فِي فِي الْعَرْضِ الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت اور بھی ہے جیسے ہم نے پہلے ابھی سنی ہے کہ ایک آدمی اپنے تہبند کو گسیڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں اترتا ہی جائے گا اسی طرح ایک اور بڑی وجہ ہے خود پسندی میں مبتلا ہونا یہ خود پسندی کیا ہے آدمی اپنی ہی تعریف کرے اور اپنے سوا کسی اور کو کسی اور کے بارے میں اس کے نہ جذبات اچھے ہوں نہ خیالات اچھے ہوں نہ اس کی زبان سے کسی کی تعریف نکلے نہ اس کی زبان سے کسی کی قریق علمہ خیر نکلے وہ صرف اپنے آپ کو پوجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی لمبے لمبے بالوں کو کنگی کی ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور یہ قیامت تک اسی طرح سے دھنستا جائے گا اسی طرح وہ لوگ یہ چاہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ احتراما تازیماں کھڑے ہو جائیں ان کے بارے میں فرمایا ہمارے اداروں میں خاص طور پر بہت بری عادت پائی جاتی ہے ہمارے سکولوں میں کالجوں میں یہ بات سکھائی جاتی ہے اور اس کی تعلیم غلط انداز سے دی جاتی ہے کہ فلاں کی تعلیم کے لیے کھڑا ہونا جائز اور لازمی ہے حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے نبی پاکر اسلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ غلاموں کی طرح رہتا ہوں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں غلاموں کے ساتھ بیٹھتا ہوں زمین پہ بیٹھتا ہوں نبی پاکر اسلام سے زیادہ کوئی محترم اور محبوب نہیں ہو سکتا جب آپ ایسا کام نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے رواہ جائز کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں تو سزا دی جاتی ہے اگر کوئی کسی بڑے کے آنے کسی ڈائریکٹر کے آنے کسی مینجنگ ڈائریکٹر کے آنے پر کھڑا نہ ہو احترام نہ کرے تعظیم نہ کرے تو اس شخص کو گستاق سمجھا جاتا ہے حالانکہ کھڑا ہونے والا وہ بھی غلط کر رہا ہے اور جو کھڑا ہونا جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبر ہے اور اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرنا چاہیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہمیں سوچنا اور دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے تکبر کا اظہار تو نہیں ہو رہا ہمارا کوئی رویہ متکبرانہ رویہ تو نہیں ہے ہم کہیں اللہ کو ناراض تو کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ متکبر کو اللہ دنیا میں بھی ظلیر رسوہ کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ تکبر سے بھی محفوظ فرمائے اور تکبر کے بعد اس کے بدلے میں جو جہنم کا ٹھکانہ ہے اس سے بھی ہمیشہ حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین